کیا نواسے پیدا ہونے کے بعد بچے رکوا سکتے ہیں بنت صدیق میری عمر تقریباً چالیس سال ہے میری دو بیٹیاں شادی شدہ بھی ہیں اور نواسیاں بھی ہیں الحمدللہ کیا میں بچے بند کروا سکتی ہوں کروانے کا آپریشن کروا سکتی ہوں بلکل نہیں آپریشن کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے اور ویسے بھی یہ تو آپ کے لئے فخر کی بات ہے آپ کے بھی اولاد ہوگی آپ کی بیٹیوں کے بھی اولاد ہوگی تو آپ فخر سے کہیں گے بھائی دیکھو میری بیٹیوں کی شادیاں ہوگئی ان کی اولادیں ہوگئی مگر ما شاء اللہ میں اب تک صحت مند ہوں جوان ہوں یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب عورت بچوں کی پیدائی شروکتی ہے تو فوراً بڑھاپا شروع ہے یہ بات تیش ہدا ہے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا تقریباً ایک ڈیر سال پہلے اس میں یورپ کے جو میڈیکل سائنس کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور گائنی کے ڈاکٹر ہیں خاص طور پر اور نوبل اینامی آفتر ڈاکٹر ہیں ان کے ریفرنس ان کی کتابوں سے میں نے پیش کیے تھے کہ عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی نیچر کا حصہ ہے اگر وہ یہ سلسلہ روک لے گی تو اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اس کی باڈی میں مسائی پیدا ہوں گے تو اس لیے جو خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اچھی صحت رہے ان کی جوانی برقرار رہے تو ان کو نسل نہیں روکنی چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اولاد جن کے ہاں ہوتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے صحت بھی چاہیے خوراک بھی چاہیے تو خوراک کو فوکس کرنا چاہیے بلکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جو شخص ورزش کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے جم جاتا ہے یا جوگنگ کرتا ہے جوگنگ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس بچارے کی حالت خراب ہوتی ہے ایک دم انرجی کیونکہ بہت زیادہ سروئی بھی ہوتی ہے پسینہ آ رہا ہوتا ہے وہ بستر پہ آگے پڑ جاتا ہے تو اس کی اس کنڈیشن کو دیکھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ جوگنگ کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے دیکھو وہ جوگنگ کر کے ہے اس کا کیا حال ہوا ہے تو یہ کیسی غیر معقول دلیل ہوگی اس لئے کہ بھئی وہ وقتی طور پر ہے اب جب یہ خوراک کھائے گا تو دوسروں سے زیادہ یہ خوراک اس کی باڈی کو لگے گی اور دوسروں سے زیادہ یہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی تو جیسے ورزش کا اصول ہے کہ ایکسرسائز کے بعد آپ کی انرجی بہت یوٹیلائز ہوتی ہے اس لئے وقتی طور پر آپ کمزور بھی ہوتے ہیں لیکن آپ پہ مٹاپا نہیں آتا آپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ انرجی اس سے پیدا ہوتی ہے اور وہ انرجی پھر یوٹیلائز ہوتی ہے تو یہ پورا ایک سرکل چلتا ہے جس سے آپ جوان رہتے ہیں طور پر ولادت کے بعد وہ کمزور ہو جاتی ہیں لیکن جب پھر خوراک کھانا شروع کرتی ہیں تو دوبارہ یہ ریکاوری ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ اچھی ان کی حالت ہو جاتی ہے تو جو اس پروسس سے آپ دیکھیں نا پہلے زمانے ہم کی جو خواتین تھیں جو ہماری دادیاں نانیاں تھیں وہ تو جانتی نہیں تھی برث کنٹرول کیا ہوتا ہے ان کے زمانے میں نہ ایسی دمائیں تھی نہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے ان کے ہاں تو بہت اولادیں ہوتی تھیں اور نوے نوے پچانوے پچانوے سال انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اور نہ ان میں مٹاپا آتا تھا جو بائی نیچر جن کا وزن زیادہ وہ ہی ہوتی تھی ورنہ تو آج آپ دیکھیں کہ خواتین کی حالت کیا ہو گئی ہے شادی کے بعد جو ان پہ ایک مٹاپا چڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر ایک مٹاپا ایک بزاتے خود ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ وجہ اس کی ہے کہ فطرت سے لڑ رہی ہیں عورت کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے تو یہ صرف لفاظی ہے فطرت نے عورت کے ذمہ یہ کام لگایا ہے اس کی باڈی کو جو ڈیزائن کی ہے اس کا جو باڈی کا سٹرکچر ہے وہ اس حساب سے ہے کہ یہ دیگر دوسرے کام کے ساتھ نسل کو بھی بڑھائی گی تو اگر یہ آپ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ اگر روک لیں گے کسی بھی طریقے سے تو یہ نیچر سے ایک قسم کی بغاوت ہوگی تو اس لیے اس بارے میں آپ غم نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کسرت پر فخر کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے سعوداء ولودن احبو الاللہ من الحسنہ اللہ تیلا تلد وہ سیاہ کالی سیاہ عورت جو بچے جنتی ہو اللہ کو اس عورت سے زیادہ محبوب ہے جو خوبصورت ہو مگر اولاد نہ جنتی ہو وجہ اس کی یہ کہ آج مسلمانوں کی جو اتنی بڑی آبادی ہے یہ تو ہماری مائیں جو ہیں یہ بچے جنتی رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی حیات ملی اور آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اگر یہ مائیں بچے نہ جنتی ہیں یا روک لیتی ہیں یا گروت ریشو کم کر دیتی ہیں تو آج مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہ ہوتی دنیا میں کہ وہ ایک اپنا مقام رکھتے جو ہے نا یہ اسلام دشمن ان کو کھا کے ختم کر دیتے تو اس لیے نیچر کا بھی یہی حکم ہے اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے فطرت کا بھی یہی حکم ہے اور آپ کی صحت کی بھی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ نسل مت روکیں نسل کو بڑھنے دیں اور یہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی جب آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو یہی اولاد ہے جتنے آپ کے اولاد ہوگی آپ اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزاریں گی تو اس لیے اس میں اللہ پہ توقل اور اعتماد کرنا چاہیے ہاں کوئی بیماری ہو کسی ڈاکٹر نے بقاعدہ بتایا ہو اور ڈاکٹر بھی واقعی ڈاکٹر ہو اس نے بقاعدہ بتایا ہو کہ آپ کو بیماری جسم میں ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اولاد مزید پیدا کی تو آپ کو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ایسی صورت میں وقتی طور پر روکی جا سکتی آپریشن پھر بھی جائز نہیں ہے موسیقی